کہ قرآن و سنت کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں میرے آقا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں کہ ماں کا کیا مقام ہے کیا درجہ ہے کیا ہم اس رشتے کو سمجھ بھی پاتے ہیں یا ساری زندگی گزر جاتی ہے اور ہم اس رشتے کی میم جو ہے پہلا لفظ حرف جو ہے اس کو بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یقینا ہم سب اس میں بہت زیادہ سعادت مند ہیں اور خوشبختی ہے ہماری کہ ایک بہت ہی خوبصورت موضوع پر ہمیں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے قرآن حکیم فرقان مجید نے بھی اس کو اپنی بہت سی آیات مبارکہ کے اندر مضمون بنایا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا وہاں والدین کا بھی شکر گزار بندہ بننے کا حکم ہمیں قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہیں آتا ہے کہ ان کے سامنے تم نے اوف تک بھی نہیں کرنا کیا ایکسپریشن ہے اوف تک نہیں کرو اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہاں سے ہوں نہیں کرو یہ بھی اس کا ترجمہ اور بعض مفسرین ہیں تو یہاں تک کال کہنا کہ اوف کہنے کی نوبت کب آتی ہے کہ جب تمہیں ان سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تمہیں کوئی رنج پہنچتا ہے تو اس وقت بندہ اوف کرتا ہے اوف بھی نہیں کرنا اس کو بھی تم نے نعمت سمجھ کے اپنے اوفر لے لے سبحان اللہ یہ ایک کہنے تک کی بھی اجازت ہے اور ان کے ساتھ ویسے ہی نرمی اور شفقت کا سلوک کرو جیسے انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ نرمی کرو یہ سارا قرآن حکیم فرقان مجید کے آیات بھئینات جو ہمارے کاری صاحب نے بھی آج پڑھی اس میں یہی بیانات جو ہیں وہ فرمائے گئے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکامات جو ہمیں پہنچے ہیں آپ دیکھئے کہ دنیا میں انسان اپنے لیے جو کچھ بھی اپنی آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اپنے لیے زخیرہ اعمال اکٹھا کرتا ہے نیکیہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی جو سب سے بڑی جزا اور سب سے بڑا صلح اس کو ملنے والا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت اتا فرمانے والا ہے رب تعالیٰ نے دنیا کی گئی محنتوں مشکتوں عبادتوں کو جو سلح ہے جو کہ کائنات کی سب سے حسین تر چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سلح میں اتا فرمانے والا ہے وہ کھینچ کے اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں لاکر ڈالی سبحان اللہ جنت و تحت دامل امال حات کائنات کی سب سے حسین ترین چیز جس کا انسانی خیال تصور نہیں کر چکتا وہ قدموں میں لا دیوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ جی قبلہ شاہ صاحب واقعی ماں کی محبت اس طرح سے اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے کہ بندہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا مجھے یہاں پہ حضرت سیدہ تنہ رابعہ بسری رضی اللہ تعالیٰ انہا کا قول یاد آ رہا ہے آپ فرماتی کہ جب میں زمانے کی دھوپ سے تھک جاتی اور دوڑ دھوپ سے تو میں تھک کے دو کام کرتی یا تو اپنے رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیتی نہیں تو پھر جا کے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھ دیا کرتی یہ وہ ماں ہے کہ جس کے لیے بو علی سینہ جیسی شخصیت نے ایک قول کہا اور ایک جملہ دیا کہ فرمایا کہ مجھے ماں کی محبت اور حقیقت اس وقت سمجھ میں آئی وہ صرف ایک ماں ہی تھی جیئے کر سکتی تھی کہ جب سیب چار تھے کھانے والے لوگ پانچ تھے تو ماں نے کہا کہ مجھے سیب پسند نہیں سبان اللہ اورنگ زیب عالمگیر کو دیکھئے کبلہ شاہ صاحب کہ پچاس سال مملکت میں فرما روانی کرنے والا وراست میں تخت و تاج کا بادشاہ اور مطلب ہر ایک چیز اللہ تورک اللہ نے اس کو عطا فرمائی رڈروب دب دبا جاہو جلال عظمت حشمت سب کچھ ملا مگر ماں کی محبت اور سہر سے اور ماں کی جو کہلی جی کے خاص ممتہ ہے اس سے وہ بھی نہ نکل سکا اور اس نے قوم کو ایک لیسن ایک پیغام ایک سبق دیتے ہوئے کہا کہ جس گھر میں ماں نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ نادر شاہ جیسا ایک جرری بہادر جرنیل وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پھولوں میں اور ماں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا یہ واقعی مطلب آپ دیکھئے کہ آپ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ دیتی ہے تو وہ گلاب ہی رہتا ہے اور ماں کسی غریب کی ہو ماں کسی چودری کی ہو ماں کسی بادشاہ کی ہو ماں ماں ہی ہوتی ہے اور ماں کو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ کہنے والے تو یہاں تک کہ گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دنیا میں کوئی روپ ہوتا تو وہ ماں ہوتی ہے اور ابھی آپ فرما رہے تھے نا لفظ کی تو یہ جو رحم ہے اس کا جو مادہ ہے یہ رحم رحمت یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ بنیائی طور پر رحم مادر سے آئے ہیں یہ آئی ہی رحم مادر یہیں سے اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو کشید کیا ہے اس لیے کہ رحم مادر میں عورت کیا کچھ نہیں جھلتی ہے اور کس طریقے سے بچے کو ایک سکون پوری دنیا کے دنیا و مافیہ کے غموں سے اور اس سے ازاد ہوتا ہے وہ اس لیے تو آپ دیکھیں رہے ہیں کہ تین درجے ماں کے الگ اوپر رکھے ہیں حدیث پاک کے راوی ہیں عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نازم ایک شخص آیا آگر اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میری بھلائی اور حسن سلوک کی مستحق شخصیت کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں بشک پھر تیسے دفعة پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اللہ اکبر اور چوتھے دفعة جب پوچھا تو کہا کہ تمھارا باپ یہاں پہ مہدیسی نے قبلہ شاہ صاحب قوال کیے ہیں کہ آخر یہ تین درجے پہلے ماں کے اور پھر چوتھے درجے پہ باپ کو کیوں رکھا کہا کہ ماں باپ کے درمیان فرق یہ ہے کہ ماں بچے کو سب سے پہلے اپنے پیٹ میں جو پہلا گھر ہے بچے کا دنیا میں وہ ماں کا پیٹ ہے وہ ماں اس کو اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے تکلیفیں اٹھاتی ہے ایک درجہ اس کو یہ ملتا ہے پھر اس کو پیدا کرنے کا جننے کا درجہ ہے اس کی جو تکلیفیں وہ برداشت کرتی ہے کہ وہ اس کا ایک جھٹکا جو ہے اس کیلئے کہا کہ ستائیس برس بھی اپنی ماں کو اگر پیدل کندوں پہ اٹھا کے حج کروالو تو اس ایک جھٹکے کا بھی دین نہیں دے سکتی ہے اور تیسرے نمبر پہ وہ اپنی چھاتی سے اپنا لہو اپنا خون اس کو پلاتی ہے یعنی دودھ پلاتی ہے یہ تین وہ الگ سے کیلئے کہ ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں باپ کے مقام کو اور ماں کے مقام کو کہ وہ تین درجے پروریش باپ بھی کرتے ہیں ماں بھی کرتے ہیں یہ ایک قدر مشتہ ہے عالم صاحب ہم نے ابھی گفتگو جو آپ نے کی وہ ماں کے ایک طرح سے شان اس رشتے کے حالے سے بھی ہم نے بات کی اب ذرا خاص طور پر حقوق جو ہیں یہ بھی جو بات ہے کہ بھئی افنی کرو یہ سب اپنی جگہ دوست ہیں مگر حقوق اور حقوق اس وقت خاص طور پر جہاں تنگ دستی ہو جہاں دیگر رشتے بھی ہیں جہاں دیگر جو رولز ہیں انسان نے وہ بھی نبھانے ہیں جیسے مجھے ایک چیز میں نے جب پڑھی تو اس کے بعد میں نے اس پر خود بھی عمل کرنے کی شاہ صاحب کے ساتھ شرکے انہوں نے کہا میں نے بھی اب اس پر عمل شروع کر دیا سو حقوق کا جب پتہ لگتا ہے تب ہی ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں جیسے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ تمہارے وقت میں تمہاری ماں کا حصہ ہے اور آ کے ان کے پاس کچھ دیر بیٹھا کرو ورنہا ہم سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے تھوڑے سے مالی حالات بہتر ہوئے ہیں جو ان کی ضرورت کی چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو شاید یہ کافی ہے پھر یہ احساس ہوا کہ نہیں اس سے زیادہ تو ماں کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے تو حقوق کیا کیا ہیں جی بلکل یہ بڑی اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے اور آج آپ دیکھیں کہ کچھ اس قسم کا محول بن گیا ہے کہ ہم آس پاس بیٹھ کے بھی ایک دوسرے کے پاس نہیں ہوتے ہیں یہ بہت اچھا آج کا پیغام ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری جو پیغام ہے میں نے اس حوالے سے کیپشن بھی ایک دیکھا تھا تو اس میں یہی تھا کہ دادو ٹائم دادو ٹائم میں ہر کوئی اپنے موبائل میں بیٹھا ہوئے دادو سب کو جو ہے وہ گور گور کے دیکھ رہی ہیں کہ یہ بس فرصت نہیں ہے یقیناً وہ ہماری اس محبت کے توجہ کے مستحق ہیں اور اس سے بھی ایک قدم بڑھ کے آگے مطلب آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضروریات کو خیال رکھنا ہے ضروریات کا خیال رکھنے کا بھی ایک انداز بتایا کہ وہ تمہاری ضرورت کا خیال رکھتے ہیں کے لیے تمہیں لے کر جاتے تھے کسی ریڈی میٹ شاپ پہ وہاں کپڑے لگا لگا کے تمہارے ساتھ دیکھتے تھے میرے بیٹھے کو کون سا اچھا لگتے تھے تمہارے پاؤں میں جوتے پہنا پہنا کے دیکھتے تھے جیسے آرے بھائی نے ابھی کہا کہ میں اپنی والدہ کے ناخون کارتا ہوں میری وہ قیفیت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا مجھے بہت بڑے امام کا یہاں پہ وہ بات جو ہے وہ یاد آ رہی ہے مطلب ہمیں اپنے والدہ ان کو بھی چاہیے کہ ہم ان کو خود شاپ پہ لے کر جائیں اور پھر سجاہ سے جا کے دیکھیں کہ میری اممہ سبحان اللہ کیا کہنے عاشمی صاحب بابا اب دیکھیں کہ حضرت سیدن عبد الرحمن کہ ان کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑی مبارک کے اندر ہیرے جوہرات موتی یاکوت و لال جڑے ہوئے ہیں میں صبح اٹھا استاد گرامی کی خدمت میں جا کر حاضری دی اور ان کو جا کر یہ بڑا خوبصورت خواب جو ہے وہ سنایا تو استاد گرامی کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگیں اور وہ فرمانے لگے کہ ہاں واقعی ایسا ہے کل رات ہی تو میں نے اپنی داڑی سے اپنی ماں کے پاؤں کی گرد جھاڑی تھی یہ مقام اگر مطلب ہمیں ہے لیکن نا کہ پاؤں کو بوسا دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیثیں تو یہ بات ہیں کہ ماں کی قدموں کو بوسا دینا جو ہے وہ جنت کی دہلی اس کو چوکھٹ کو چومنے کے مطرحاتے ہیں اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوتے ہیں یہ حدیث مبارکہ ہے میں ایک ایسا جرم کر بیٹھا ہوں میں ایک ایسا جرم کر بیٹھا ہوں کہ جس کی مدد میں سمجھتا ہوں کہ مجھے توبہ یا مجھے اس کی معافی نہیں مل سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے کہا کہ یا رسول اللہ ماں زندہ نہیں ہے کہا کہ تمہاری ماں کی بہن زندہ ہے کہا کہ یا رسول اللہ زندہ نہیں ہے کہا کہ تمہاری ماں کی کوئی سہیلی زندہ ہے کہا کہ وہ بھی زندہ نہیں ہے کہا تمہیں اپنی ماں کی قبر پتا ہے کہا کہ نہیں ماں کی قبر بھی پتا نہیں ہے تو روایت بھی آتا ہے کہ زمین پر ایک خط کھینچو اور اس کو یہ تصور کرو تمہاری ماں کی قبر ہے اس کی چوکھٹ کو ماں کی قبر کو چوملو اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو بھائی عاشبی صاحب سبحان اللہ یہ پیغام ہے یہ ابھی کرونا کٹرنا ہوتا تو میں آگے پڑھتا اور آپ کو گلے لگا سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامتی دیں کیا کہنے کبلہ شاہد صاحب اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک تربیت کا میں مطلب کہہ لیجی کہ وہ بیدان تھا وہ سارے کے سارے اجڑ گیا ہمارے مطلب نوجوان معاشرے سے سیکھتے تھے وہاں سے بورائیاں سیکھتے ہیں اچھائیاں وہاں پر نظر نہیں آ رہی اس کے بعد اساتذہ سے سیکھتے تھے انہوں نے اپنی تعلیم کو مطلب ڈلیور کرنے کو پیشہ بنا لیا اور اس ڈیوٹی کے جو فریضہ تھا انبیاء کا اس سے وہ مطلب کہنے جی کہنعرہ کرشی اختیار کر لی